بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ میرا نام حمد گل باز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹس پوٹوٹو دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک یوٹیوب کی نیو اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ 19 فربی 2019 کو آئی تھی کمیوٹی گیڈلنس ٹرائک کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب والا بٹن کو پر کلک کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل والا آئکان آئے گا اس کے پر لازمی کلک کریں تاکہ اس طرح کی جو بھی میں انٹرسٹنگ ویڈیو لگا ہوں اس کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو میں اپنے چینل کے اوپر یوٹیوب کی جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو دیکھاؤں تو اس دفعہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا 19 فروری کی آئی تھی آج 26 فروری ہے 25 فروری کو یہ لاغو ہو گئی تھی تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ہم یوٹیوب کے افیشل بلوگ کے اوپر یہ دیکھیں 19 فروری 2019 کی ایک اپ ڈیٹ ہے یوٹیوب کی طرف سے make our strike system clear and consistence تو یہ جو ان کا community guideline کے اوپر جو strike آتی تھی اس کو انہوں نے تھوڑی سے amendment کیا ہے اس کے اندر تو اس میں اس کو clear کیا گیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ community guidelines کیا ہوتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں community guidelines اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اس کا میں نے link جو انا ویڈیو کی description میں دے دوں گا یہاں پہ click کر گیا آپ یہاں پہ directly آ سکتے ہیں تو یہ یوٹیوب کے جو rules ہیں rules regulation کو توڑیں گے تو اس کو community guideline کہتے ہیں اور ایک copyright ہوتا ہے ایک community guideline ہوتا ہے copyright وہ strike ہوتی ہے جو جو کہ آپ کسی کا content copy کر کے اپنی ویڈیو کے اندر استعمال کرتے ہیں اس کو copyright کہتے ہیں community guideline وہ ہوتا ہے جو کہ یوٹیوب کے rules regulations or policies کو آپ ان کے خلاف جاتے ہیں تو ان کو community guideline strike کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں اس میں بہدگی والی ہے harmful dangerous content content آپ use کرتے ہیں یہ ساری اس کے اندر موجود ہیں اس کو آپ یہاں پہ آکے آپ پڑھ سکتے ہیں کافی ساری چیزیں ہیں اس کو اس کا نام بھی لینا ویڈیو کے اندر منع ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ میں صرف آپ کو موٹا موٹا دکھا رہا ہوں اس کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنے ویڈیو کے اندر جو link شیئر کرتے ہیں وہ spamming نہ ہوں پہلی سٹرائک کے اوپر آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو live streaming اور uploading آپ کی بند کر دی جاتی تھی 90 day تک آپ کے پاس سٹرائک ہوتی تھی تو ابھی انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے آپ کو ایک دفعہ warning دیں گے آپ کو سٹرائک نہیں دیں گے اس میں یہ لکھا ہوا ہے as mentioned everyone upload to contact no receive warning first time first time آپ کو زندگی میں ایک دفعہ وہ آپ کو warning دیں گے یوٹیوب والے اگر آپ نے ان کی community guideline کے خلاف کوئی بھی کام کیا تو اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی بھی کام کیا تو آپ کو first time یہ warning دیں گے اس کے بعد آپ کو یہ پھر سٹرائک دیں گے تو warning جو ہے نا جو زندگی میں آپ کو ایک ہی دفعہ ملے گی جو کہ 90 day تک آپ کے ساتھ چلے گی 90 day کے اندر اندر آپ کو اگر کوئی آپ نے اور اگر کی violation کی تو آپ first strike دیں گے جو کہ آپ کو ایک ہفتے کے لیے آپ کو uploading آپ کی بند کر دی جائے گی ٹھیک ہے آپ upload کوئی ویڈیو uploading کر سنگیں گے live streaming نہیں کر سنگیں گے اور اس کے بعد جانا آپ 90 day تک جانا وہ strike آپ کی چلتی رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد 90 day کے اندر اگر آپ دوسری آپ کریں گے تو آپ کو دوسری strike دی جائے جائے سیکھنٹ سٹرائک 90 day کے اندر اندر اگر آپ کریں گے تو دو ہفتوں کے لیے آپ کو فریز کر دے گی اور اس کے بعد جو تیسری سٹرائک ہو تیسر کے اوپر افیشل بلاگ کے اوپر انہوں نے لگائی تھی تو اس کے اوپر یوٹیو کریٹر انسائیڈر اس کے اندر ویڈیو بھی بنائی گئی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی یوٹیو کی نیو اپڈیٹ جو 25 فوری سے لاغو ہو چکی ہے ابھی اگر کوئی بھی آپ اگر وائلیشن کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے وارننگ دی جائے گی اچھی خبر ہے کہ آپ کو سٹائیک نہیں دی جائے کہ وارننگ دی جائے گی لیکن ایک وارننگ کو آپ اپنے پاس بچا کر کوشش کریں کہ کوئی اس نہیں آتی حمد سے پوچھ سکتے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ جلد بتا دوں گا اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسان دیئے تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے